سورة المائدہ میں آپ کو تیسی جلد میں ایک چپٹر ملے گا نیکی کا حکم دینا ابر بالمعروف ونہیر المنکر اس چپٹر میں وہ آپ کو مل جائے گا پہلے یہ آیت کور کر لیتے ہیں یا ایہا اللہین آمنو علیکم انفسکم اے اہل ایمان تم پر صرف اپنی جان کی فکر کرنا لازمی ہے لا یضرکم من ضل تمہیں کوئی نقصان نہیں پہچا سکتا جو گمراہ ہو چکا ہے اگر تم ہدایت پر ہو اب یہ اس کے دو طرح کے معنی بان سکتے ہیں ایک تو یہ کہ جو برے کام کر رہے ہیں ان کو برا کام کرنے دو وہ اپنی گمراہی کا ببال چک لیں گے تمہیں ان کی گمراہی سے نقصان نہیں ہوگا اگر تم ہدایت پر ہو یہ معنی اور یہ معنی لینا شروع کر دیا تھا صحابہ اکرام کے زمانے میں لوگوں نے تو جامعہ تنمزی اور ابودعود کے اندر آتا ہے کہ حضرت ابوبکر نے خطبہ دیا اور انہوں نے کہا لوگو تم اس آیت کو مسکوٹ کر رہے ہو کہ اے اہل ایمان تم اپنی جان کی فکر کرو کوئی نقصان نہیں پوچا سکے گا تمہیں جو گمراہی پر ہے اگر تم ہدایت پر ہو اور تم اس کا مطلب یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم نے لوگوں کو نیکی کی دعوت نہیں دینی اللہ کی قسم میں نے رسول اللہ سے قد سنا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کسی جگہ کچھ لوگ آباد ہوں اور وہ برائی کو ہوتا دیکھیں اور اسے روکنے کی کوشش نہ کریں تو قریب ہے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے عذاب کی لپیٹ میں لے لے گا لہٰذا اس سے یہ پلی لے کر کہ ہم تو ادایت پہ ہیں نا جو گمراہی والے انہیں ہم نے روکنا نہیں ہے یہ مطلب نہیں لینا اس کا اچھا اب آپ سوچ رہوں گے پھر کیا مطلب لینا ہے مطلب یہ لینا ہے کہ ان کو دعوت و تبلیغ آپ نے کر لی اس کے باوجود وہ حق پر نہیں آرے تو آپ نے اپنا فریضہ ادا کر دیا اب یہ نہیں ہوگا کہ ان کی نوستوں پہ پڑھ جائے اگر آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا آپ کا کام تھا سمجھانا اپنے والدین کو بی بچوں کو بی بچوں پہ تو خیر سکتی ہے او انفسکم و احلیکم نارا بی بچوں کے علاوہ باقیوں پہ آپ بائی فورس نہیں کر سکتے تو آپ نے سمجھا دیا اب خدا نہ خاصتہ جس طرح وہ بابا جی ہمارے یہاں آتے تھے ریگولرلی گجرام والا سے فوت ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کی مفرد کرے آخری دفعہ جب وہ آئے انہوں نے سوال یہ کیا کہ میرا بھائی نماز نہیں پڑتا میں اس کے ساتھ کھانا ہمارا کٹھا ہے تو میں کھانا کھا لیا کروں یہ نہ اس کی نوست مجھ پہ پڑھ دے میں نے کہا آپ سمجھاتے ہیں کہتے ہیں ہاں میں سمجھاتا ہوں میں نے کہا بس آپ کا فرض ادا ہو گیا آپ پہ کوئی نوست نہیں اس کی پڑھنی تو یہ نوست والا کنسیپٹ کہا گیا کہ اگر تم ہدایت پہ ہونا تو تمہیں نقصان نہیں ہوگا لا تازیرو وازیرہ تم وزرہ اخرا کوئی جان بوجھ اٹھانے والی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی لیکن یہ اس کے بعد ہے جب آپ وہ چار شرطیں پوری کریں اللہ اللہ دین آمنو وعملو الصالحات وطواسعو بالحق وطواسعو بالصبر حق کی بات کی تلقین کریں سبر کر لیں اس کے بعد بھی کوئی نہیں مانتا تو لا یضرکم من ضلہ اذا اختدیتم تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی کسی کی گمرائی اگر تم ہدایت پر ہو آپ کو سمجھ آئے اور اس کو سپورٹیو ایک اور حدیث ہے جامعہ ترمزی میں کہ اگر کسی جگہ ایسے لوگ ہوں جو برائی کو روک سکتے ہوں اور وہ برائی نہ روکیں اپنی زبان سے یا ہاتھوں سے تو اللہ تعالیٰ سب کو عذاب کی لپیٹ میں لے گا اور پھر تم دعائیں کرو گے اور تمہاری دعائیں بھی قبول نہیں ہوگی یہ پریکٹیکلی ہمیں یہی کچھ نظر آ رہے صحیح مسلم میں حدیث ہے ہو سکے تو برائی کو اپنے ہاتھوں سے روکو حکمرانوں کا کام ہے یا گھر میں مرد کا کام ہے جو گھر میں بڑا ہے ہو سکے تو برائی کو ہاتھ سے روکو ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو کم از کم دل میں برا جانو لیکن اس کو اللہ نے پسند نہیں کیا نبی اللہ السلام فرمائے یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے یعنی آپ سمجھیں کہ اللہ کو ایسے بندے پسند نہیں اس کے لئے ڈاٹر سرار صاحب بڑے خوبصورت ایک ٹرم یوز کرتے تھے گونگ شیطان نہ بنو یہ گونگا شیطان ہے اور میں کہتا ہوں کہ ڈاٹر صاحب زندہ ہوتے تو میں ان کو بتاتا کہ اس کی سپورٹ میں آپ کو ایک حدیث بھی میں بتا سکتا ہوں المستدرک للحاکم میں جس کے اوپر میری ایک ویڈیو بھی الیکس سے ریکارڈڈ ہے بنی اسرائیل پر عذاب کیوں آیا جو وہ بندر اور خنزیر بن گئے تھے سورة العراف میں ایک ڈیٹیل واقع ہے نا کہ ہفتے کے دن کا شکار اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا تو المستدرک للحاکم میں ان آیات کے کونٹیکسٹ میں ایک تفصیلی حدیث ہے ویسے تو قرآن میں ہی وہ واقعہ تفصیلی ہے سورة العراف میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن کا شکار منع کیا اور قرآن کے الفاظ ہیں کہ شکار بھی پھر عفتے والے دن مچھلیاں پھدکتی تھی ان کی نظروں کے سامنے اب اس وقت ظاہر ہے دل کو تھامنا ذرا مشکل ہے پورا عفتہ مچھلی کابو نہ آئے اور جس دن مچھلیوں کو بھی پتا چال گیا تھا کہ آٹھتے کچھ کار نہیں سکتے پھدکتی تھی تو انہوں نے کیا ہلا کیا انہوں نے ایڈجیسنٹ گڑے کھو دے مدو جزر کی وجہ سے وہ پانی چڑھ کے ان گڑوں میں آتا تھا جب پانی اترتا تھا تو وہ مچھلیاں گڑے میں رائے جاتی تھی اتوار والے دن وہ شکار کر لیتے تھے ہیلا کر لیا اللہ تعالی نے انہیں بندر و خنزیر بنا دیا ہم نے کہا پھٹکارے ہوئے بندر بن جاؤ تو قرآن میں اللہ تعالی نے کہا کہ وہ تین گروہوں میں بٹ گئے ایک گروہ وہ تھا جو اس فتنے میں مبتلا ہو گیا اس نے یہ ولی ہیلا بازی شروع کر دی دوسرا گروہ وہ تھا جو خود تو نہیں کرتا تھا یہ کام اور اللہ سے ڈرتا تھا لیکن ان کو نہیں روکتا تھا اور وہ یہی سمجھتا تھا یہ جو عزت عبقر نے کلیریفکیشن دی کہ پائیے نا سمجھنا لَا يَعْدُرُّكُمْ مَنْدَلَّا اِذَا اَخْتَدَئِتُمْ تو انہوں کوئی نقصان نہیں ہوئے گا اگر تسی خود ادایت پہ ہو منع کرنے کی ضرورت نہیں عزت عبقر نے کہا یہ مدلہ نہیں لینا وہ جو دوسرا گروہ تھا نا انہوں نے کہا ہم تو نہیں کریں گے حرام ہے ان کو من چھوڑیں گے الٹا جو تیسرا گروہ تھا ہمارے جیسا مو پھٹر ہر دمانے میں رہتے ہیں سر وہ ان کو منع کرتا تھا کہ کام نہ کرو تو انہوں نے کام پہ جائے گا جائے تو وہ جو بیچ والے تھے نا میٹھی میٹھی باتیں کرنے والے وہ بجائے ان کو سمجھے اتنی بزدل آج بھی علماء دیکھیں اتنے بزدل ہیں کہ گمراہوں کو تو سمجھاتے نہیں ہیں جو دلے رہے ہیں ان کو بزدل بناتے ہیں تو اس زمانے میں بھی وہ جو تیسرا جو بیچ والا گروہ تھا نا وہ گمراہوں کو کہتا تھا ان کو ان کے حال پہ رہنے دو اور جو بچارے سمجھا رہے ہوتے تھے کہنے تو انہوں کے پہ ہی ہے انہوں نے سمجھا رہے تھی مرن دے ہو انہوں اور یہ بیسیکلی ان کی بزدل ہی ہوتی تھی دونوں طرف اچھے بان جائے نا وہ درمیانہ گروہ تو دونوں کو اچھا لگے گا نا ان کو اس لیے اچھا لگے گا کہ برائی کار نہیں رہا ان کو اس لیے رہے گا کہ سانوں کچھ نہیں کہہ رہا تو یہ خود بھی بزدل ہوتے ہیں مولوی مذہرت کے ساتھ جو لوگ ریولٹ ہوگے قرآن و سنت کے منش پہ آتے ہیں کئیوں کے ماں باپ کئیوں کے بڑے بھائی رشتے دار خود بھی بزدل ہوتے ہیں اور ان کو بزدل بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور تو انکڑی پہ یہ ہے چھپ کر کے اپنا نماز روضہ کرو تو یہی عرکت کی انہوں نے بھی تو ان لوگوں نے بتا کہا جواب دیا انہوں نے کہا ہمیں کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے ہم ان کو منع اس لیے کر رہے ہیں کہ اپنے رب کے حضور معذرت پیش کر سکیں کہ یا اللہ ہم سے جو ہو سکتا تھا ہم نے کیا ہے ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کوئی جو میں کہتا ہوں نا کہ جنت چاروں شرطیں پوری کرنے سے ملنی ہے بہت آسان دنیا ہار بھی ڈالے گی گلے میں لیکن اگلی جو دو باتیں ہیں حق بات کی تلقین کرنی ہے اور اس کے بعد پھینٹی کنفرم پھر صبر کرنا ہے یہ دو کام مشکل ہیں یہ پورا واقعہ قرآن میں سورة العراف میں آیا اس کے کونٹیکس میں المستدرن الحاکم میں ایک تفصیلی حدیث ہے وہ تابی کہتے ہیں ابن عباس جب یہ قرآن میں آیات پڑھا کرتے تھے تو اس جگہ آکے رویا کرتے تھے کیوں روتے تھے وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالی نے یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد یہ تو بتا لیا اس میں بتایا کہ جو لوگ نیکی کی دعوت کرنے والے تھے ان کو برائی سے روکنے والے تھے اللہ نے انہیں نجات دے دی اور وہ کامیاب ہوگئے وہ تو ہے جنتی اور دوسروں کو اللہ نے کہا جتی یعنی کہ وہ گناہ کرنے والا گروپ تھا ان کو اللہ تعالی نے فرمایا ہم نے ان کو پھٹکارے ہوئے بندر بنا دیا کونو قردتن خاسئین اور تیسرے گروہ کو اللہ نے بتا ہی نہیں کہ ان کا انجام کیا ہوا ہے یہ بندر بن گئے ان کو جنت مل گئی جو تیسرا تھا میٹھی میٹھی باتیں کرنے والا تو ابن عباس رو کے کہا کرتے تھے کاش مجھے کوئی بتا دے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا یعنی ابن عباس کو پتا تھا کہ وہ بھی نہیں بچے ہوں گے لیکن وہ چاہتے تھے مجھے کسی طریقے یہ پتا چل جائے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا یعنی اگر وہ بچ گئے ہیں تو پھر ٹھیک ہے حسین بننے کی کونسی ضرورت ہے کہنے نہیں ابن عباس روک دیسن حسین پائی حسین نے اچھا یہ بندر کا لفظ دیکھ لیں بنو مئیہ کے لئے بھی آئے المستدرگل حاکم میں حدیث ہے مسند ابھی یالہ میں سیسنت سے موجود ہے سلیم اسد نے سہی کا امام زہبی نے سہی کا امام حاکم نے سہی کا شیخ البانی نے سہی کا شیخ زبیلی زہی نے سہی کا کہ نبی الاسلام نے اپنی وفاظ سے چند دن پہلے ایک خواب دیکھا ابو ریرہ کہتے ہیں نبی الاسلام فرمایا میں نے آل امیہ بنو امیہ بنو مروان کے بندروں کو اپنے ممبر پہ ناچتے ہوئے دیکھا ہے حضور اتنے غم زدہ ہوئے کہ وفات تک حضور کو ہستے ہوئے نہیں دیکھا گیا کہ میری وفات کے بعد یہ بندر میرے ممبر پہ چڑھ گئے تو یہ بندر کی مثال ادھر بھی فٹ ہوئی ہے ادھر تے بندر بنو امیہ ہے یہ اللہ نبی فرما رہے ہیں پریکٹیکل یہ بندر بنے نہ ہو حضور ان کو پہلے بندر بنا گئے کہ یہ بندر ممبر پہ کود رہے ہیں کونو قیراتتن خاصی تو ابن باس کہتے تھے کاش مجھے یہ پتہ چل لے کہ وہ درمیان والے لوگوں کا کیا بنا جو میٹھی میٹھی دعوت کرتے تھے وہ تو اللہ نے نہیں ندسیا وہی تو آپ کا چیک ہے وہ آپ ویسے مجھ سے پوچھ لیں تو ان کا عشر وہی ہوا ہے جو ہونا چاہیے تھا کیوں کہ وہ اس میں شامل ہیں اس گناہ میں شامل ہیں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ کہیں پہ اگر برائی ہوتی ہو اور لوگ اسے برا سمجھتے ہو تو وہ ایسے ہیں گویا وہاں موجود ہی نہیں اور دوسری جگہ کے اوپر ایک شخص موجود ہے جو وہاں اس برائی کے ہوتے میں موجود نہیں لیکن اس برائی پہ راضی ہے اور اس کے لئے کوئی تغدہ اس کو کرنے کو کہتا ہے وہ تو ادھر ہیں تو وہ گویا کہ اس میں شامل ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے جان بوچھ کے اس میں ایمبیگویس رکھا ہے تاکہ پتا چلے اور دوسری بات یہ ہے کہ کامیاب جو ہونے والے تھے وہ اللہ نے بتا دیئے اللہ نے آدھے بندے تو نہیں بتانے تھے کامیاب ہونے والے اللہ نے فرمایا ہم نے نجات دے دی ان کو جو ان کو برائی سے روکا کرتے تھے دوسرے باقی سارے اس کیٹیگریجنے یا زیرو ہے یا ون ہے درمیان اسے کوئی نہیں ہے یا پھر مقام اراف ہوتے کھلو وہ سورة الراف میں نیکیاں اور برائیاں برابر ہو جائیں گی بچارے پھر جنتیوں کی طرف دیکھیں گے تو تمہ کریں گے جنمیوں کی طرف دیکھیں گے تو روئیں گے کہ درے اللہ ایدینہ سوٹ دوے تو یہ میرے بھائی بڑا کریٹیکل معاملہ ہے تو اس آیت سے مجھے چیز یاد آئی کہ یہ برائی کے حوالے سے اور اس امت کے لیے تو سپیسیفکلی سورہ الامران میں 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 نے تفصیلی گفتو کی تھی سورہ الامران آیت نمبر ون زیرو ایک سو دس تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالی گئی لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو ایمان کا ذکر تیسرے نمبر پر آیا ہے کیوں ایمان کامل اس کا ہے جو نیکی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے اللہ کے لیے ہمیت ہو اس کے اندر اس لیے تیسرے نمبر پر ذکر کیا ہے موسیقی